جسمانی امراض کے لیے حکیم محمود الحسن تحیدی چینل کو سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم بائی اور بہن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جسم موٹا کرنے کے لیے جسم کو فربہ کرنے کے لیے وزن بڑھانے کے لیے بہت ہی مجرب غزائی ٹوٹکا یہ غزائی ٹوٹکا اور نسخہ جو ہے یہ ہمارا نہیں بلکہ ہماری ماں مومنوں کی ماں حضرت امہ سیدہ آج شاہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجرب نسخہ ہے مجرب ٹوٹکا ہے ان کی والدہ محترمہ نے حضور علیہ السلام کے ساتھ رخصتی سے پہلے ان کو یہ استعمال کروایا تاکہ اس سے وزن بڑھ جے اور جسم فربہ ہو جے اور صحت اچھی ہو جے یہ بہت مجرب ہے اور اس کے اندر ایسی ایک حکمت ہے اور ایسا ایک موتدل قسم کا یہ غزائی ٹوٹکا ہے کہ آپ کو کسی قسم کے وزن بڑھانے والے چہرے کے ڈینٹ دور کرنے والے اور صحت اچھی کرنے والے اور جسم کو موٹا کرنے والے سٹری رائڈ کی ضرورت پیش نہیں آئے گی کیونکہ ہمارا زندگی کا یہی مشن ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح اللہ کے بندوں کی رہنمائی کریں خواہ وہ دعوت اسلام کے حوالے سے ہو خواہ وہ روحانی علاج مالجے کی حوالے سے ہو یا وہ جسمانی علاج کے حوالے سے غزائی ٹوٹکے غزائی نسخے کے ساتھ ہو تو آپ بھی ہمارے پیغام کو آگے دوسرے مسلمانوں تک پہنچائے کریں صدقہ جاریہ کی نیت سے اور پھر بھی کوئی بات سمجھ نہ آئے تو صرف کمنٹس کر کے اس کا جواب لے لیا کریں اور زیادہ کالز وغیرہ نہ کیا کریں جو علاج کے لیے آتے ہیں یا علاج کے لیے آنا چاہیں یا دوائی مانگو آتے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ کالز نہ کیا کریں صرف وٹس اپ پر وائس میسیج چھوڑ کر اپنی باری کا انتظار کیا کریں اور وائس میسیج ریکارڈ کر کے اس میں رکھ دیا کریں اس کو پھر جیسے ہی سنتے ہیں اس کا جواب دے دیا جاتا ہے تو یہ بہت ہی زبرس قسم کا غزائی ٹوٹکا ہے یہ کیا ہے کہ آپ نے ایک عدد کھیرہ لینا ہے کھیرہ آپ لے لیں اس کے آپ چھوٹے چھوٹے پیس کر لیں جس طرح سلاد میں کاٹے جاتے ہیں کھیرے کو چھوٹے چھوٹے پیس کیے جاتے ہیں لیکن یہاں پر آپ نے کھیرے کے چھلکے اتار لینے ہیں کھیرے کو چھلکے کے سمیت نہیں کھانا چھلکا اس کا پوسٹ جو ہے اوپر سے آپ نے اتار لینا ہے چھوڑی کے ساتھ تو کھیرے کے چھوٹے چھوٹے پیس کر لیں جس طرح سلاد میں گول گول کھیرہ کاٹا جاتا ہے باریک باریک اتنی ہی آپ جتنے پیس ہوں اتنی ہی آپ خجوریں کسی قسم کی بھی آپ کو اجوہ ملے ایرانی ملے عراقی ملے پاکستانی ملے کو سستی خجور ملے مہنگی ملے اتنی خجوریں آپ نے گھٹلی نکال کے اپنے پاس رکھ لینی ہیں ایک پلیٹ میں اتنی خجوریں ایک پلیٹ میں کھیرے کے اتنے پیس اور ایک کھیرہ دن میں روزانہ کھانا ہے اور کھانا آپ نے خالی پیٹ ہے یہ آپ کے کھانے کی جگہ پہ آپ نے استعمال کرنا ہے ایک کھیرے کے پیس تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک ہیرے کے ٹکرے بنیں گے ایک ہیرے کے جتنے پیس ہوں گے اتنی خجوریں آپ نے ساتھ کھانی ہیں اس کے دو گھنٹے بعد تک آپ نے پانی نہیں پینا دودھ نہیں پینا اور چائے وغیرہ نہیں پینی یہ آپ تقریباً کوئی ایک دو ماہ استعمال کریں گے اس سے جسم فربا ہوگا موٹا ہوگا صحت مند ہوگا چہرے کی جو ڈنڈ ہیں جوریاں ہیں اور کمزود چہرہ ہے چہرے کی ہڈیاں ہیں وہ ساری کور ہوں گی بہت زبر مجرب اور بہترین قسم کا یہ نسخہ اور ٹوٹکا ہے خرد دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين